لال ریم سیامی نام بولنے میں مجھے تھوڑی دکھتہ رہی اس لیے میں آپ کو سیامی کہہ کے بولا سکتا ہوں سو آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے تو رانی اس ٹیم کی کپتان ہے سب سے پہلے ہم رانی سے ہی پوچھتے ہیں رانی آپ بہت اچھا کھیلے اور کہتے ہیں کہ کئی بار کہا جاتا ہے کہ ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں تو آپ لوگ سپورٹس کے بازیگر ہو اس سمیں لیکن اس دن آپ اتنا رو کیوں رہے تھے بہت کلوز تھے اور بہت کلوز جا کے جب واپس آتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے ایک اتھلیٹ کی لائف اتنا ایزی نہیں ہوتا جتنا شاید ٹی وی میں لگتا ہے دیکھنے سے کیونکہ سپیشلی اگر لاسٹ ڈیڑھ سال کی بات کی جائے تو کوویڈ کے ٹائم میں ہم نے بہت کچھ سیکریفائز کیا بہت کچھ سٹرگل کیا ہے نورمل ٹائم میں بھی کرتے ہیں بھر جو یہ ڈیڑھ سال تھا کیونکہ ہم بینگلور میں ٹریننگ کرتے ہیں سائی میں وہاں پہ جب آپ جاتے ہو آپ کو فورٹین نیز کوارنٹائن کرنا اور ایک اتھلیٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایسا بھی ٹائم تھا کہ جب سب گھر واپس جا رہے تھے بس میں چڑھ رہے ہیں اور ترانت بولا کہ نہیں جانا گھر پہ کیونکہ کوویڈ کا ریسک ہے اور وہ سب چیزیں ہم نے فیملی سے اتنا ٹائم دور رہنا اور ایک کنڈیشن ایسی آئی تھی انڈیا میں جب لوگ بہت سٹرگل کر رہے تھے کہ اکسیزن نہیں مل رہا ہے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہونا تو بہت سکیری مومنٹ تھی ہمارے سب کے لیے ہمیں پتا تھا ہم سیف ہیں وہاں پہ کیونکہ سائی گورنمنٹ آف انڈیا کافی ہمارا دھیان رکھ رہی تھی کہ ہمیں علمپک کی تیاری کرنا ہے بٹ جب فیملی گھر پہ ہوتی ہے نا تو آپ کے دماغ میں کہیں نا کہ ایوری ڈے آتا ہے کہ فیملی میں کچھ ہو تو نہیں گیا یا کچھ ہو تو نہیں جائے گا تو وہ سب چیزیں جب ہم یاد کرتے ہیں نا علمپک میڈل کے پاس جا کے تو وہ بہت دکھ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکریفائز کیا بٹ اتنی کلوز آکے ہم میڈل نہیں جیت پائے بٹ یہ بھی اچھا لگا کہ لوگوں نے بہت پیار اور جو ریسپیکٹ دیا کنٹری میں آکے جو پہلے کبھی وومن ہوکی کو اتنا ریسپیکٹ پیار نہیں ملا جس دن آپ اپنا میچ کھیلنے والے تھے برونز میڈل کے لیے اس دن میچ سے پہلے کیا بھاو تھے آپ کے آپ کو لگتا تھا کہ یہ میچ تو ہم جیتی جائیں گے یا آپ کو ایسا لگا کہ بلکل ہاتھ سے نکل گیا بس لاسٹ منٹ پہ میچ سے پہلے ہمیں پورا کانفیڈنس تھا کیونکہ ہم آرجنٹینہ کے ساتھ سیمی فائنل بہت اچھا کھیلے تھے ہم لوگ ایون دو ہم ٹو ون سے لوس کیا ان کے ساتھ کافی اپسٹ بھی تھے لیکن اس کے بعد ہم سب نے ساتھ میں مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بھی ایک میڈل ہمارے پاس ہے اور وہ ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا اور ہم نے مجھے لگتا ہماری پوری ٹیم نے ایوری سنگل پلیئر نے ایون سٹاف نے اس چیز کے لیے بہت فائٹ کی اس میڈل کے لیے اس کے لیے تو پورا دیش جو ہے آپ کو پسند کر رہا تھا اور آپ نے بہت گول بچا ہے اس دوران اور جب آپ کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے دو نہیں آپ کے آٹھ دس ہاتھ ہیں اور آپ ایک دم ایک دیوی درگا کی طرح آپ ایسے ایسے کھڑی رہے ہیں وہ پکچر آپ آپ نے دیکھی تھی اپنی میلز جو آپ کے بن رہی تھی فنی اس میں ٹیز کیا جا رہا تھا گروپ پہ بھیجا جا رہا تھا کہ ہماری دلکم آئے تو کیسے کیا آپ نے یہ سب جانے سے پہلے یہی گول تھا کہ ہمیں میچ بائی میچ جانا ہے اور اس ٹرنامنٹ میں ہمیں فینیس کرنا ہے ایک اچھے وے میں یہ نہیں ہے کہ ہم ہماری رینگ کیا ہے یا سامنے والے ٹیم ہمارے ہمیں پتا تھا پول میں کون کون سی ٹیم میں اور کون کون سی میچ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو سب سے اچھی بات یہی تھی کہ ہمارے سٹارٹنگ کے تین میچ جو رجلٹ چاہیے تھا وہ نہیں تھا پر اس کے بعد ہم نے کمبیک کیا تو وہ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تو کئی بار ایسا کہتے ہیں کہ آپ کو بال تو چھوٹی ہوتی ہے حوکی کی لیکن آپ کو ہو سکتا ہے وہ فوٹبال کی طرح اس دن دکھ رہی ہو جیسے کہ رانے نے بھی بولا یا ہر کوئی سائد آگے بھی یہی بات بولے گا کہ ہمارے کافی ہم نے ہارڈ وک کیا تھا اس ٹرنامنٹ کے لیے یا اس میچ کے لیے اور میں یہی بولنا چاہتی ہوں کیا ایکسپیرینس آپ کو سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ جو لاسٹ اولمپکس میں میں کھڑی تھی اس ٹرائم میرے مائنڈ میں بہت زیادہ تھے اور اس اولمپکس میں جب میں گولپوسٹ میں تھی تو مجھے پتا تھا کی پریسر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یا پھر آپ کو اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے تو یا نمریت آپ کو چوٹ لگی اور اس دن جب پرائیم منسٹر نے کال کیا تو آپ کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے آپ کو آرام کرنا چاہیے نہیں مائچ میں ہی کھیلتے ہوئے کہ دوسرے پیئر کے ساتھ تھوڑی ٹک کر ہوگی تو چوٹ لگی پر تب تو یہ تھا کی مجھے مائچ میں واپس جانا ہے کیونکہ already 16 پیئر ہیں اور ایک پیئر بھی کم ہوتا ہے تو ٹیم کو جیادہ افرس کرنی پڑیں گی تو ٹیم کو بھی جرورت تھی میری اس ٹائم پر تو مجھے یہ تھا کی بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں پر ابھی تو میچ میں جانا ہی ہے کھیلتے سمیں آپ کا دھیان کبھی جاتا تھا کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی ہے دوبارہ نہ لگ جائے جیسے ہوتا ہے نا کی جب چوٹ لگی ہوتے ہیں کھلاری کو تو اس کا دھیان چوٹ پہ ہوتا ہے کئی بار ہاں جی سر وہ تو تھا ہی ہے پر بلکل وہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہ وہ میچ لاسٹ ہے یہی سوچ کے کھیل رہے تھے کہ ہر میچ لاسٹ ہی ہے تو اس میں امنا بیسٹ کرنا ہے چوٹ کا تو بات میں ٹھیک ہوئی جائے گی اس دن جب مودی جی نے کال کیا تو انہوں نے آپ کا حل چال پوچھا ایک سلیمہ کا بھی نام لیا انہوں نے سلیمہ کیسا لگا کہ پرائیم منسٹر کال کر رہے ہیں آپ کو اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مطلب اچھا لگا اندر سے کیونکہ ہم بہت زیادہ ہارڈ ور کیا کیونکہ میس بھی امپروب کیا ہم نے کیونکہ سب سے میں جنئر ہوں تو مجھے ایکسپریئنس نہیں تھا تو ہمارے سارے سینئر مجھے سمجھا تھے کہ ایکسپریئنس آپ انیس سال کی ہیں تو انیس سال کی ایج میں یہاں تک آ گئی یہ بھی بڑی بات ہے آپ سب لوگ اس کو کیسے بلکل بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا اپنے برابری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں رانی وہ تو وہی بتا سکتے ہیں اچھے سے نا کیسے کرتے ہیں سر مطلب سینئر سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ در سے کھلنے سے کچھ نہیں ہوتا بس اپنا گیم کھیلو کھول کے کھیلو بس یہ بولتے ہیں ہمیں سارے اچھا تو سیامی آپ تو نورتیس سے آتی ہیں اور میں ایک دن ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس بار نورتیس کے کھلاریوں نے بہت اچھا پرویشن کیا اور بہت ہمیں میڈل دلائے تو آپ کا انو بھو کیسا رہا مطلب ایکسپریئنس کیسا رہا آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا کیسا لگ رہا ہے ہن جی سر بہت اچھا لگا میں چھوٹی سی سٹیٹ میزرم سے آئی ہوں تو ہکی یہاں پہ کوئی پچانتی بھی ہے نہیں اور لوگ ہکی بھی نہیں کھیلتے تو میں یہاں پہ تک ملہب اولیمپک تک میں کھیلتا تو مجھے بہت اچھا لگا گرجیت آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک گول اور اگر کر دیا ہوتا ایک گول کی دو بات تھی تو یہ میڈل آپ کے پاس ہوتا ہے بلکل لگتا ہے انہوں نے ایک بچا دیا ہوتا اور آپ نے ایک کر دیا ہوتا بلکل مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں جب میر کا مطلب میرا ریس ٹائم تھا تو میں باہر گئی تب بھی پی سی ملا اور جیسے ہمارے میں ٹیم میں جیسے رانی دی اور گریس بھی بہت اچھا پی سی مارتے ہیں تو ہوتا نا کئی بار کسی کا نہیں سا دے رہا ہوتا تو میں اس ٹائم باہر کیوں گئی ہو سکتا ہے اندر ہوتی تو کوئی بھی جو پی سی بولتے وہ لگ جاتا گول ہوتا تو اسی اس کو لیے مطلب مائنڈ میں میرے آتا ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم برٹین سے تو ہار گئی لیکن جو برٹین کی کھلاڑی تھی یا دنیا بھر کی جو اور کھلاڑیاں ہیں مہلا ہوکی میں اور جو ہماری جو کھلاڑیاں ہیں ان کا سنگھرش کی جو کہانی ہے وہ باقی لوگوں سے بلکل الگے اور ہمارے دیش کے لوگوں کو جب آپ فیلڈ پہ کھلتے ہیں بس اتنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس فیلڈ تک آپ پہنچے کیسے وہ سنگھرش کی جو کہانی ہے وہ بڑی میں آپ کے بارے میں جب پڑ رہا تھا تو بہت بہت مشکل سنگھرش آپ کا رہا آپ اپنا کچھ پرسنل سنگھرش ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے دیش میں آج بھی جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہتا ہے نہیں ہے کہ یہ لڑکیاں ہوکی کھلیں اور پھر بہت طرح کے سنگھرش ہوتے ہیں گریبی ہوتی ہے سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے پھر یہ بہت رسکی پروپوزیشن ہے کہ آپ کھیلوں میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ سفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ کی بھی کہانی جو ہے بڑی سنگھرشوں والی ہے آپ ہمارے درشوکوں کو بتائیں کیسے پہنچی یہاں تک میں نے بچپن سے کافی سٹرگل دیکھا ہے سٹرگل فیس بھی کی ہے میری جرنی اتنی ایزی نہیں تھی یہاں تک پہنچنے کی جیسے میں نے سیون ایرز کی ایج میں ہوکی کھیلنا شروع کیا تھا آج کل ٹھیک ہے سب اپنے بچوں کو سپورٹس میں ڈالتے ہیں کیونکہ محول بہت چینج ہو گیا اگر بیس سال پہلے کی بات کی جائے جب شروع کیا تھا تو ہریانہ میں وہ ایسا محول نہیں تھا کہ لڑکیوں کو گھر سے باہر نکالا جائے اور ہاکی کھیلے جائے مطلب نا سپیشلی جس بیکراؤن سے میں آتی ہوں تو میرے فادر مدر اتنے زیادہ ایجوکیٹن نے تھا ان کو سپورٹس کے بارے میں پتا نہیں تھا تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ ڈر تھا کہ اگر لڑکی کو باہر بیجیں گے تو پتا نہیں سب لوگ کیا بولیں گے مطلب اس کے بعد گریبی آتی ہے کہ میں نے ایک بہت اگری پریوار سے نکل کے جو ہے وہ یہاں تک میں پہنچی ہوں اتنا ایزی نہیں تھا تو بی آنسٹ مجھے آج پی بڑا وہ ہو جاتا کہ میرے فادر جو ہیں انہوں نے ایٹی روپیز کا بھی کام کیا ہمیں کھانا کھلانے کے لیے آئی جیسے آپ نے بولا وہ سچائی ہے کہ لوگوں کو صرف فیلڈ پہ دیکھتا ہے لوگوں کو صرف اچیومنٹ دیکھتا ہے بہت اس کے پیچھے کتنے سال کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جیسے آلیڈی بولا جاتا ہے کہ میڈلز جو ہیں وہ بلڈ سویٹ ٹیرز کے ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا کچھ جب ہم اکیلے رو رہے ہوتے ہیں تو شاید اس ٹائم کو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تو اس کے ساتھ میڈل آتے ہیں یابٹ یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سٹرونگ بھی بناتی ہیں کہ آپ کو کچھ آپ کے اندر ایک ججبہ لے کے آتی ہیں جو سٹرگل آپ کی فیملی نے کیا وہ آپ اپنی لائف میں وہ چیزیں فیس نہ کریں تاکہ آپ خود کی لائف چینج کر سکیں تو اس چیز نے کافی سٹرونگ پرسن بھی بنایا لائف میں کہ کچھ کرنا ہے لائف میں اور ابھی مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس کو سب سے زیادہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی لائف کا سب سے اچھا ڈیسیزن تھا کہ انہوں نے مجھے ہاکی میں ڈالا گوندینہ آپ کی بھی میں نے کہانی پڑھی سنی اور آپ کا بھی بڑا سنگھرشوں کا دور رہا آپ کیسے یہاں تک پہنچیں اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ بلڈ سویٹ اور ٹیئرز تو بلڈ اور سویٹ تو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر جب آپ کھلتے ہو لیکن ٹیئرز نہیں دیکھ پاتے اور ٹیئرز تو ہم نے پہلی بار اس دن جب آپ میچ کے بعد ہم نے ٹیئرز دیکھے لیکن اس دوران کتنے سال تک آپ کے جو ٹیئرز پاپا جی دودھ کا کام کرتے تھے پہلے اور اس کے بعد پاپا کی جوب لگی تھی فورتھ کلاس میں بی ایچل میں تو وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی روشنو باد سے پر میں حوکی نہیں کھیلتی تھی اس ٹائم پہ اور بھی کافی گیمز مطلب فوٹ بول کوئی بھی گیم کھیلتی تھی تو مطلب کبھی کبھی ہم لوگ ساتھ بہن بھائی ہیں تو ان میں سے مطلب کسی کو بھی مطلب پڑھانے کی یا کھلانے کی پاپا نے کبھی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے ہمیشہ پاپا نے سپورٹ کیا اور گاؤں میں مطلب ایسے ہوتا تھا کہ وہ مطلب اتنا سپورٹ نہیں کر پاتے تھے اور پاپا کو مطلب بہت بولتے تھے کہ لڑکیاں ہیں بہار مد بھیجو ایسے تو لیکن پاپا نے کبھی بھی کسی کی نہیں سنی ہے تو وہاں سے میں نے میرٹ گئی میرٹ سے میں نے پروفیشنلی کھیلنا سٹارٹ کیا تو ٹیم بھی نہیں تھی اتراکھنڈ میں تو پھر میں لکھنو ہسٹل گئی وہاں پہ میرا مطلب کیم میں نام آنا اور پھر مطلب پاپا کبھی کبھی جو گائے کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی بیچ کے مطلب پیسہ دیتے تھے کہ مطلب ہم لوگوں کی لائف بن جائے مطلب کسی نہ کسی طرح سے بٹ جب ابھی یہ ٹائم آیا تھا کہ مطلب پاپا کو چیز دے سکو تو پاپا چلے گئے مطلب تین مہینے پہلے اور میں نے سونا کہ آپ گھر بھی نہیں جا پائیں اس سمیں ہاں جی یہ دوک آپ کو ہمیشہ رہے گا ہاں جی